یا نفس علم تغفرین یہی میری دنیا ہے یہی میرا جہان ہے تو اسی میں پروان چڑھا تیار کھانا ملتا تیار پانی ملتا تیار دانا ملتا اڑنے کو جہان نہیں تو اس نے سمجھا یہی نارو وال کا پنجرہ میرا جہان ہے یہی نارو وال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے یہی میری پرواز ہے یہی کچھ میں ہوں ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بیٹا جا پڑ جا اور اپنے چمن کو اپنے گھونسلے کو اپنی آزادیوں کی طرف لوٹ جا تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمنی آدم وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو یہ فرقہ واریت کا پنجرہ یہ رائس مل کا پنجرہ یہ سیاست کا پنجرہ یہ قومیت کا پنجرہ یہ دھڑے بندی کا پنجرہ یہ تاجروں کا پنجرہ یہ زمیدارے کا پنجرہ یہ نوکری کا پنجرہ یہ بیبنچوں کا پنجرہ مجھے اسی میں بند رکھو کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں مجھے اڑنا نہیں آتا اور اگر میں اڑ بھی آؤں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے مجھے تم نے کہاں سے اڑھایا تھا امت کو یاد ہی نہیں کہ ہم امت ہے میں کیسے یاد دلاؤں بھولنا بھی بھول چکے ہیں ایک ہوتا ہے بھول جائے نا وہ تو یاد آ جاتا ہے ایک ہوتا ہے بھولنا بھی بھول جائے یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں میرا رونا کہاں کہاں تک دستک دے گا میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے کن آہینی دربازوں سے ٹکرائیں گے کب وہ کھلیں گے اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا ہاں امت بنو امت بنو فرق نہ بنو قوم نہ بنو امت بنو اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر پیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر امت سے ہت جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے امت سے ہت جانا ہی سب سے بڑا زوال ہے ہماری حلاقات کا سبب حکمران نہیں ہیں میں ہوں تارک جمیل تم ہو تم اس میں حکمران بھی آگئے اس فوج بھی آگئی پولیس بھی آگئی سیاسدان بھی آگئے تاجر بھی آگئے ریڑی والا بھی آگیا جہاں کا مزدور بھی اللہ کا باقی ہو وہ بھی انعامی بانڈ لے کے بٹھا ہوتا ہے ریڑی والوں کو جوہ پہ لگا دیا ریڑی والا انعامی بانڈ لے کے بٹھا ہوتا ہے اللہ میرا کٹ میرے دن پھر جاواند جو جس قوم کا ریڑی والا بھی جوہ کھیلتا ہو عزیف حکمران کہاں گرداب سے نکال سکتے ہیں جہاں گھر گھر میں ماؤں کو زلیل کیا جاتا ہو میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا اللہ کو پتا کب آئے گی کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتلائیں تو آپ نے فرمایا ہاں جب ماؤں کو زلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی جب نارو وال کی مائیں زلیل ہوں گی اولاد اپنے ماؤں کو کوٹیں گے باپ کو غر رہیں گے تو اب انہیں کوئی طاقت تباہی سے بچا نہیں سکتی میں اور آپ طبق ہیں ہمارا ہر طبقہ قوم کے ڈوبنے کا سبب ایک طبقہ نہیں ہوا کرتا تمام تب ایک پھٹے کے اکھڑ جانے سے کشتیاں نہیں ڈوبتی سفینے ڈوبتے ہیں جب تختیں اڑ جاتے ہیں ایک آر تختہ تو اسی وقت اسے پاتھ دیا جاتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے صرف تاجروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی صرف زمیداروں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی صرف حکمرانوں کے بگاڑ سے قوم نہ ڈوبے گی قومیں ڈوبتی ہیں جب ہر طبقہ ناف فرمان اور اللہ کا دشمن بن کے اللہ کو للکارتا ہے دیکھتے نہیں ہو جب رات ہوتی ہے تو چاروں طرف گھنگرو کے چھنکنے کی آوازیں آتی ہیں اور سکرینیں آباد ہو جاتی ہیں ننگے بدن تھرک رہے ہوتے ہیں اور گھنگرو کی چھنک اور جام کی چھنک زمین کو تباہ برباد کر دیتی ہے وہ نوجوان جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور مسلوں کو آباد کیا کرتے تھے اور اللہ کو آہوں سے سسکیوں سے منایا کرتے تھے وہی نوجوانوں کے سامنے سکرین ہوتی ہے اور کوئی ننگی ناش رہی ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہاں جنید بغدادی کو بھی وزیر آزم بنا دو شیخ عبدالقادر جلانی کو صدر پاکستان بنا دو نہیں نکال سکیں گے اسو ڈوبتے ہوئے سفینے کو گرداب سے جب تک استماعی نوب توبہ نہیں کریں گے استماعی طور پر اللہ کے سامنے سر نہیں چھکائیں گے اس وقت تک میرے بھائیو اس بھمر سے نکلنا ناممکن ہے میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا تھا پیچھ میں بات بڑی درد بری آگئی میرے اللہ کا قانون ہے کہ نا فرمانی پر ہلاکت آتی ہے اور فرمان برداری پر کامیابی آتی ہے اللہ کی بادشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی شہنشاہی میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی دھرتی پر وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی آسمان کی چھت کے نیچے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اللہ کے سورج کے رشنے میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اللہ کے چاند کی تھندک میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے تاروں بھری رات میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے دن کے اجالوں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے کہ دھرتی اللہ کی دن اللہ کا دھرتی اللہ کی ہاتھ اللہ کی دھرتی اللہ کی پہاڑ اللہ کے دھرتی اللہ کی پہاڑی اللہ کے دھرتی اللہ کی میدان اللہ کے دھرتی اللہ کی میدانی اللہ کے میدان اللہ کے میدانی اللہ کے سہراء اللہ کے سہرائی اللہ کے شہر اللہ کے شہری اللہ کے دہات اللہ کے دہاتی اللہ کے جزیر اللہ کے جزیر والے اللہ کے پانی اللہ کا دریا اللہ کے سمندر اللہ کے آب و ہوا اللہ کی شرق غرب اللہ کا شمال جنوب اللہ کا یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا قانون ہے جب نافرمان ہوگئے تو ہلاکت آئی گئی اور فرما بردار ہوگئے تو کامیابیاں آئیں گئی میں دوبارہ ساری حدیث پڑھتا ہوں عزت خجل فی ادوولا جب حکمران سرقاری خزانہ لوٹنا شروع کر دیں گے والامانت مغنما امانت کو لوگ کھا جائیں گے والزکاة مغرم زکاة نئی ادا کریں گے فتعلیم علی غیر الدین علماء دین سے دنیا کمانے لگ جائیں گے وَعَطَاعَ الرَّجْلُ زَوْجَتَ ہو لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے وَحَقَّ عُمَّةُ ہو اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے وَعَطَنَا صَدِقَهُ دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلائیں گے آؤ جی آؤ جی وَعَقْصَى عَبَا ہو باپ کو دیکھ کے راہیں بدلیں گے نظریں چُرائیں گے دائیں باہیں ہو جائیں گے اببا کوئی کم نہ آخ دے گے وَسَعَدَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقُهُمْ قبیلِ کا سردار اللہ کا نافرمان ہوگا وَقَانَا رَئِيسَ الْقَوْمِ اَرْزَلَحَمْ حکومت رزیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی وَاُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رَحِي ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے گلے لگ رہے ہوں گے اور اندر میں بغض پالے ہوئے ہوں گے موچے رے مسکراتے ہوں گے اور سینے جلتے ہوں گے ہونٹ کھلے ہوں گے داعت کھلے ہوں گے اور دل آگ نفرت کی آج سے بڑے ہوں گے وَاُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرْ رِحِي وَرْتَفَةِ الْأَسْوَاتِ وَالْمَسَاجِدِ اور مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی اور مسجدوں میں اللہ کی محبت سکھانے کی بجائے نفرتوں کی آگ بھڑکائی جائے گی وَضَهَرَةِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَاظِفِ اور موسیقی عام ہو جائے گی گانا بجانا عام ہو جائے گا ہاں یہ فن نہیں ہے یہ ثقافت نہیں ہے یہ تعذیب نہیں ہے یہ حلاکت ہے بربادی ہے ہاں اپنے شائر اقبال کی قدر کرو میں نے اقبال جیسی شائری نہ ارزو میں پڑھی نہ عربی میں پڑھی نہ فارسی میں پڑھی ہاں آہ آہ نہ روالوالو آو کدر تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تعوث و رباب آخر ایک شیر میں دس ہزار سال کی تاریخ کو بیان کر دیا کہ نہ روالوالو اگر دنیا میں عزتیں اور بلندیاں چاہتے ہو تو راگ و رنگ سے بچ کے چلو کہ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمیں تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسنا ہٹ اور نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہوتی ہے اور جب وہ دوبتی ہیں اور تہے خاک جاتی ہیں اور زلط اور پسیل میں جاتی ہیں تو تبلے کی تھاپ پر وہ سر دھنتے ہیں بھنگرو کی چھنک پر ان کے بدن لہراتے ہیں اور اور وہ موسیقی کی محفلیں سجاتے ہیں اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں تو اممہ آئیشہ نے ارشاد فرمایا جب شراب پھلے آم پی جاتی ہے اور زنا کی دعوت سر آم دی جاتی ہے اور موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور پہمہ آتا ہے زمین کو ہلا دیا جائے زمین کو ہلا دیا جائے وزارت القینات والمعازف کہانا بجانا آم ہو جائے گا موسیقی آم ہو جائے گی ہاں ہاں سنو سنو اپنے نبی کی اللہ قیامت کے دن اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے آج ان کو ان کا رب جنت کی حوروں کا گیت سنانے والا ہے ہاں ناروال کے چند سال سبر کر لو اور یہ تبلے سارنگی سے توبہ کر لو تو میرا اللہ اعلان کرے گا این 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 اللہ اللہ کانو ینزعون اسمعہم عن اسوات المزامیر وہ کہاں ہیں جو ناروال میں شیطانی توتی نگارے نہیں سنتے تھے شیطانی بنصریہ نہیں سنتے تھے آج میں انہیں جنت کا گیت سناؤں گا وہ باقوں میں سے باتیں نکل آتی ہیں میں ادھر چلا جاتا ہوں کہ بعد میں شاید میں بھول جاؤں گا اور بات ضروری ہوتی ہے جو اللہ ذہن میں ڈالتا ہے سوری نسل میری موسیقی پہ لگی پڑی ہے اور حرام ان کے اندر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے سن لو سن لو محروم ہو جائے گا وہ جو دنیا میں گانے سنتا ہوا مر گیا جنت کی موسیقی سننا سکے گا میرا اللہ جنت کی ہوروں سے کہے گا انہیں سناؤ جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے جنت کی ہور ایک سر ایک سر اس کے گلے سے نکلے گا تو جنت اس سر کے مطابق ساز بنائے گی دھن بنائے گی جنت کے درخت دھن بنائیں گی اور اس کے گلے کا سر اس کے ساتھ ملے گا یہ نغمہ چلے گا مجھے جنیت جمشید نے بتایا کہ میں جب جب وہ گانے گاتا تھا کہ ہمارا گانا ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ سے لمبا نہیں بناتے کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اتنا لمبا گانا نہیں سن سکتے میں نے اسے کہا اے سن میرا اللہ جنت کا پہلا نغمہ سنائے گا پہلا گیت سنائے گا پہلا میوزک سنائے گا وہ کتنا لمبا ہوگا ساڑھے تین منٹ وہ ستر سال لمبا ہوگا ستر سال عمر بیٹھ جاتی ہے اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہیں بیٹھا رہ جائے گا اور اللہ کی جنت کے حوریں رائیں گی اور ساری جنت مست ہو کر لہرائے گی تو میرا اللہ فرمائے گا کبھی ایسا سنا کہیں گے کبھی نہیں سنا تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے یا دعوود تعالی ارق المنبر اے دعوود آجا بیٹھنا روال والوں کو سنا یہ وہاں دنیا میں شیطانی گانے نہیں سنتے تھے تو دعوود علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی کہ دعوود کی آواز پر جنت جب دھن بنائے گی تو جنت والوں کو ہوروں کا گیت بھول جائے گا پھر اللہ فرمائیں گے کیسا پایا کہیں گے بہت بڑی آپ آیا تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو تو جنتی حیران ہو کر کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد تعالی اقل منبر اے میرے حبیب اے میرے محمد آجا منبر پر بیٹھ سیا اور میرے بندوں کو اپنا گیت سنا آواز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنت کی دھن اور آواز دو جہان کے سردار کی یہ سر ساز مل کر یہ ساز آواز مل کر ایسا سما بنے گا کہ جنت والوں کو اپنا آپ بھی بھول جائے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیسا ہے کہیں گے بہت بڑیا ہے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اب تمہیں اس سے بھی اچھا سنو اس سے بھی اچھا سنو وہ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ممکن ہے تو اللہ کہیں گے ہے ہے اور وہ کون ہے وہ تمہارا رب ہے جو تمہیں خود سنائے گا اب تمہیں ارحم الراحمین سنائے گا پھر اللہ فرمائے گا رضوان پردے ہٹا دے آج میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں اور اپنے کانوں سے میری آواز سنیں آج نظر اللہ کے دیدار میں ہوگی کان اللہ کی آواز پر ہوں گے اب جنت کو ساز بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آواز خالق کی آواز ہے وہ مزین ہونے کے لیے دھن کی ساز کی محتاج نہیں تو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ تمہیں اپنا قرآن سنائے گا قرآن سنائے گا اور تم سنو گے اور تم 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 نہ اپنے مات میں رہو گے نہ تمہیں اپنا ہوش رہے گا نہ تمہیں جنت یاد رہے گی میرا اللہ جب پردہ گرائے گا اور ختم فرمائے گا تو کہیں گے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے نہ جنت چاہیے نہ خوریں چاہیے نہ کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے ایک تیرا دیدار چاہیے ایک تیری آواز چاہیے ہمیں اور کچھ نہ دیں یہ ہمیں دیتا رہے یہ جنت ہے وظہرت القینات والمعاظر گانے والیاں عام گانہ بجانہ عام آپ پچھلہ مضمون بھول گئے ہوگے میں پھر حدیث دوراتا ہوں عزت و خزل فیع دو والا جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹیں گے والامانت و مغنما امانت ہڑک ہو جائے گی والزکاة و مغرما سکاة کی ادائی گی رک جائے گی و تعلیم لغیر الدین علماء علماء دنیا علم کے ذریعے سے دنیا کا مانے والے بن جائیں گے و اتا الرجل زوجتہ بیدیوں کے فرما بردار و اقا امہ ہو ماں کے نافرمان ادنا صدیقہ ہو دوست کے دوست اقصہ ابا ہو باپ کے دشمن ساد القبیلہ تفاسقہم قبیلے کا سردار نافرمان کانرائیوس القوم اردلہم حکومت زلیلوں کے ہاتھ میں اکرم الرجل مخافتہ شر رہی ایک دوسرے کو ملیں گے مسکرائیں گے سینوں میں بغض رکھ کر نفرتیں رکھ کر منافقت کی ہسی ہسیں گے و ظہرت القینات و ورطفت الاسوات و ف المساجد مسجد فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی و ظہرت القینات و المعاز گانے والیاں عام ہو جائیں گی شراب عام ہو جائے گی و لانا آخر و حادہ الامت اولہا اور اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف سمجھیں گے نادان سمجھیں گے انپڑ سمجھیں گے آج تعذیب ہے آج روشنی ہے آج علم ہے آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اندر پہ چلنے والوں کو کیا پتا قدوں پہ چلنے والوں کو کیا پتا آج دنیا نے چاند کو مسخر کر لیا ہے پہلے لوگوں کی حقارت دل میں آئے گی جب یہ پندرہ باتیں ہوگی جب یہ پندرہ باتیں ہوگی جب یہ پندرہ باتیں ہوگی تو میرے نبی نے فرمایا فَلْيَرْتَكَبُ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا وَخَصْفًا وَمَسْفًا وَزَلْزَلَتًا وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَات تو پھر تو پھر تو پھر ناروال والو پاکستان والو ہند سند ایران توران والو پھر انتظار کرو کہ اب زلزلیں آئیں گے پھر انتظار کرو کہ اب پانی بپھر جائیں گے انتظار کرو ہوایں پاگل ہو جائیں گی انتظار کرو سمین کپ کپائے گی پہاڑ تھر تھر آئیں گے موسم کے تیور بدل جائیں گے ہاں ہاں موسیقی